آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان سے سینٹرل پولیس آفیس میں ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آتھورٹی آف پاکستان کے وفد کی ملاقات اگچارڈ رگ سیل ٹاؤنشپ لاہور کو رشوت دینے والا ملزم گرفتار پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس نصیر آباد پولیس نے مارڈل ٹاؤن کے چہری کے سامنے لڑائی جگڑے میں ملوث دو ملزم گرفتار کر لیے اور مرنگ میں سڑک پر برف پھینکر سیاہوں سے مدد کے بہانے رکم ہتھی آنے والا ملزم گرفتار السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالید نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان سے سینٹرل پولیس آفیس میں ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آتھورٹی آف پاکستان کے وفد کی ملاقات ملاقات میں وفد لاہور میں آئندہ ماہ منقد کی جانے والی دو بہن لوکوامی نمائشوں کی سیکیورٹی بارے تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب پولیس کاروباری سرگرمیوں کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنائے گی اس بارے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایکسپوس میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی لاہور پولیس دونوں پروگرامز کے پور امن ان اقاد کے لیے جامعہ حکمت عملی کے تحت سیکیورٹی پلان مرتب کرے گی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے ملکیوں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پور امن محول فراہم کرنا پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے مزید آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آتھورٹی کے افسران کے ساتھ کلوس کارڈینیشن کرنے کی ہدایت بھی کی ٹریڈ ڈیویلمنٹ آتھورٹی کے وفد نے سیکیورٹی کی فراہمی اور تعاون کی یقین دہانی پر آئی جی پنجاب کا شکریہ دا کیا اوکارا میں قوتِ گویائی سے محروم لڑکی سے زیادتی کا واقعہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو اوکارا کو ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی تھی پولیس نے ساجد اور آہت نامی دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آگاز کر دیا ہے ڈی پیو اوکارا فیصل گلزار کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی خواتین اور بچوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات پر آئی جی پنجاب زیرو ٹولنرز کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ویہاری میں دہور قتل اور آولپنڈی میں اولمپی انتراک محمد مصطفیٰ کے قتل کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آرپیو ملتان اور آرپیو راولپنڈی سے واقعات کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کی جلد اس جلد گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں انچارج رگ سیل ٹاؤنشپ لاہور کو رشوت دینے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم عرفان کو گرفتار کر کے تھانا قائد عظم انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے امانداری کی مسائل قائم کرنے پر انچارڈ رگ سیل کو شاباش دی گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری رسپونس نصیر آباد پولیس نے موڈل ٹاؤن کے چہری کے سامنے لڑائی جگڑے میں ملوث تو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان اس سے قبل بھی رشتے کے تنازے پر لڑ چکے ہیں ایس ایچو نصیر آباد انسپیکٹر شویب خان کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹاؤن ساتھ عزیز کا کہنا ہے کہ ہوای فائرنگ سمیت نقص امن میں خلل پیدا کرنے والے کسی رعایت کے مستعق نہیں ہو سکتے انویسٹیگیشن پولیس لاہور کا جرائم پیشہ افراد کے گھرد گھیرہ تنگ دیما گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا ندیم عرف دیما اور فیاض شامل ہیں ملزمان سے پانچ لاکھ روپے نگدی، تین موٹر سائیکل، موبائل فونس اور نجائس اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان گن پوائنٹ پر شہنیوں کو نگدی، موبائل فونس اور دیگر اشیاء سے محروم کر دیتے تھے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں نشتر کالونی پولیس نے دو کمسن بھائیوں پر تشدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے بچوں پر پیسوں کی چوری کے شبے پر تشدد کا نشانہ بنایا ایسے چو نشتر کالونی رانہ نئی مولان خان کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے مری میں سڑک پر برف پھینکر سیاہوں سے مدد کے بہانے رقم ہتھیانے والا ملزم گرفتار ملزم ساکیب عباسی کے زیر استعمال جیپ بھی پولیس نے قبضے میں لے لی ملزم ساتھیوں کے ساتھ مل کر سڑک پر برف بکھیرتا اور جب کسی سیاہ کی گاڑی پھنسی گاڑی کو نکالنے کا بھاری معافظہ لیتا تھا سیاہوں کی شکایات سامنے آنے پر سی پی او ساجد کیانی نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی پی او راولپنڈی ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں اور سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا سیاہوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے ایس ایس پی او پریشنس ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمیر خان نے ٹورسٹ پیٹرول افسران کو اچھی کارکردگی پر نکت انام اور تاریفی سرٹیفکیٹ دیئے تاریفی سرٹیفکیٹ اور انام حاصل کرنے والوں میں ایس ایچ او تھانا لوہاری گیٹ سب انسپیکٹر محمد اسماعیل ٹورسٹ پیٹرول افسران ہیڈ کانسٹیبل سفتر کانسٹیبلان رزوان سفتر شراز خان کاشیف رضا اور لیڈی کانسٹیبلان سبہ نظر اور سونیا قبل شامل ہیں ایس ایس پی اوپریشنس ملتان نے ٹورسٹ پیٹرول پر تعیونات پولیس افسران کو ہدایت کی کہ آپ ایک اہم ڈیوٹی پر تعیونات کیے گئے ہیں اس لیے آنے والے زائرین اور ٹورسٹ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد اور رہنمائی کریں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی